بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدات النساء العالمین طیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی خدیجہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلہ چھوڑ دیا وضع حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکارٹ کیا حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گہراؤ کیا ان سب حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور اکرم کی لادلی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا ناظرین گرامی حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھی سیرت حلبیہ جلد ایک صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے نبی مکرم کی خدمت میں ایک قاسد بیجا اور آپ سے شادی کی خواہی ظاہر کی بعض طریقی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغمبر اکرم سے شادی کی بات کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا اور سب نے ہی اس بات سے اتفاق کیا اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاسد کو مصبت جواب دیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منقد ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتداروں کے ساتھ وقت مکررہ پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے وہاں حضرت خدیجہ کا رشتدار عمرو بن عصد اور ورکہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورکہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے ناظرینِ گرامی حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور باثر شخصیات میں سے ایک تھی لیکن جب آپ نے حضور اکرم سے نکاح کیا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دی اور کہنے لگی خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا شب مراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا اگرچہ میراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ میراج بھی نبی مکرم کو کئی دفع ہوئی اسی طرح بہت سی احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لادلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب بھی فاطمہ کو بوسا دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محضوس ہوتی ہے اس حدیث کو امام بخاری امام سیوتی اور امام تبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیثِ کتب میں بیان کیا گیا ہے عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غزا کے زیر اثر نبی آخر زمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے بیس جمادی و ثانی کو دنیا میں قدم رکھا آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے تانے اور مزمتیں ناکام ہوئیں چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام تبری نے زخائر الاقبا میں کچھ اس طرح نکل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی مشکل موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دا عمل میں مدد کے لئے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی تمام عورتیں کہنے لگیں تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا اب اسی سے کہو کہ تمہارے لئے دائی کا بندوبست کرے ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی مکہ میں فوراں خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گیراؤ کر لیا اور کہنے لگے آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا خیر وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں کوئی معاون نہ ہے آپ کے دل کی دڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لئے موجبے تکلیف تھی اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی آنکھیں کھولیں تو چار خواتین کو اپنے نزدیک پایا بہت پریشان ہوئی ان میں سے ایک ختون کہنے لگی پریشان نہ ہو ہمیں آج آپ کی مدد کے لئے بھیجا گیا ہے یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فیرون کی بیوی آسیہ مریم بنت عمران حضرت سارا موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلزوم تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا موسیقی